السلام علیکم کیسے ہیں سیارے دوستو اور میں سب سے پہلے تو آپ کو ویڈیو کرتا ہوں اپنی نیو ویڈیو پر تو آج کی ویڈیو تھوڑی سی الگ ہو گئی میں آیا ہوں سیالکورٹ میں تو ابھی ہم نے ویزٹ کر کیا یہاں پہ گے ٹو گو کے آٹلٹ پہ آئے ہیں جو کہ بائیکن کے لیے آسے ٹورنگ کے لیے آسنا بائیکر کے لیے جو پرڈکسر بناتے ہیں اور آن لائن بھی سیرو کرتے ہیں تو ابھی میں ان کے آنر سے ملواؤں گا تو وہ آپ کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کریں گے پرڈکس کے والے سے کیا کیا چیزیں آویلیبل ہیں اور آن لائن تو ان کا نمبر بھی میں مینشن کر دوں گا تو ویڈیو کو لازت تک دیکھنا آپے ملتے ہیں پھر انٹروں میں ملتے ہیں اسلام علیکم جی اللہ کا شکر بھائی جن بلکل ٹھیک علم دلدہ گئر ٹو گو سے ہوں میں سیالکوٹ سے اور ہمارا بیسک جو کام ہے وہ موٹر بائیک سیفٹی اینڈ ٹورنگ گئر بنانا ہے یہ ہمارا لوگو ہے اور فیس بک کا پیج اور وٹس ایپ کا نمبر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں کو آن لائن بھی اور ڈیلیور کر دیتے ہیں پورے پاکستان میں سیفٹی گئر کے اندر ہمارے پاس موٹر بائیک سیفٹی سپیسیفکلی ڈیل کرتے ہیں جس کے اندر سمر گلوز وینٹر گلوز ایلو گارڈز موویبل نی گارڈز اس کے علاوہ آرمر جیکٹس موٹر بائیک سوٹس کی طرف بھی آپ جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے طرف آفیس ماسکس اور ہیلمیٹس کی طرف بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ تو مجھے چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں ڈیل اور ٹورنگ گئر کے اندر ہمارے پاس موٹر بائیک ٹورنگ کی طرف بات کی جائے تو ہمارے پاس موٹر مرلہ مینگنیٹک ٹینگ بیگز ہیں سیڈل بیگز ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہائیکنگ سٹکس ہیں موٹر بائیک کی چھوٹی موٹی اسیسری ہے جس کے اندر چارجرز آگئے موبائل ہولڈرز آگئے تھروٹل اسسٹس آگے سامان باننے کے لیے بنجی کارڈز وغیرہ بنجی نیٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں مطلب آویلیبل ہیں ابھی آج کل کیونکہ سردی کا سیزن ہے تو ہم لوگوں نے ونٹر گلافز جو ہے نا یہ گیر ٹو گو کے ونٹر گلافز ہم نے بنائی ہے اور یہ آم ونٹر گلافز کی نسبت ذرا ڈیفرنٹ ہے اس کی میں نے ایک سیمپل کو جو ہے یہ اس کو آرینج کیا ہوا ہے لوگوں کے لیے کہ ان کو میں دکھا سکوں ہمارے گلافز کی تقریباً سات آٹھ نو لیئرز بن جاتی ہیں کیونکہ شدید سردی میں جب آپ بائک پہ ہوتے ہیں تو ہوا جو ہے وہ آپ کو مور دن ڈبل افیکٹ کرتی ہے عام بندہ اگر واق کر رہا ہے اس کی نسبت بائکر کو ہوا زیادہ تیز لگتی ہے تھڑ زیادہ لگتی ہے تو اس حوالے سے یہ ہم نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ جو اوپر والا فیبرک ہے یہ سوفٹ شیل ہے یہ ٹریپل لیئر ہوتا ہے وارٹرپروف بھی ہوتا ہے اور وینڈ پروف بھی ہوتا ہے پھر اس کے اندر ہم لوگ ایک پیڈنگ لگاتے ہیں پیڈنگ کے بعد اس کے اندر تھن سولیٹ 100 گرام تھن سولیٹ کی ایک لیئر آ جاتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تھن سولیٹ اس کے اندر پھر وارٹرپروفنگ کے لیئے وارٹرپروف گلاف انسرٹ ہم لگاتے ہیں اس گلاف انسرٹ کے اندر پھر ایک اور تھن سولیٹ کی لیئر ہے 100 گرام کی اس کے نیچے پھر لیمینیشن ہوتی ہے پیڈنگ کی اور اس کے بعد آ جاتا ہے فلیس تو مطلب یہ شدید گرام گلاف ہم نے تیار کی ہیں بڑا اچھا اس کا ریسپونس بھی اچھا ملتا ہے تو اسی طرح سے کوئی بھی چیز ہم لوگ ریڈی کرتے ہیں تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ پوری ریسرچ ڈیویلپمنٹ کے بعد چیز کو ریڈی کیا جائے جو کہ پاکستانی سٹینڈرڈز کے مطابق جو ہے بائیکرز کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ یعنی کہ اپنی نیڈ کو فلفل کر سکے اچھا یہ ہماری ایک اور پروڈکٹ ہے بڑی یونیک قسم کی یہ رین سوٹ فار بائیکرز ہے عام رین سوٹ جو ہوتے ہیں بائیکر جب بھی بائیک پہ بیٹھنے لگتا ہے تو اس کے ٹروزر جو ہیں وہ بھٹ جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بائیکرز کے لیے ڈیزائن نہیں ہوئے ہوتے ہیں ان کا پیٹرن نالگ ہوتا ہے ہم نے اس کا پیٹرن ایسا ڈیزائن کیا کہ آپ اپنے آرمر جاکٹ پہنی ہے نی گارڈز پہنے ہیں آپ نے کوئی بھی ونٹر جاکٹ پہنی ہوئی ہے ونٹر موٹر بائیک سوٹ پہنا ہوا ہے بلکل کسی بھی چیز کو اتارنے کی ضرورت نہیں شوز بھی پہنے ہوئے ہیں بائیکر شوز پہنے ہیں تو وہ بھی ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں آپ ڈیریکٹلی جو ہے اس کے اوپر سے ہی آپ اپنا یہ رین سوٹ پہن سکتے ہیں یہ فائیو تھوزن روپیز کا ہے اور یہ ڈبل لیئر ہوتا ہے اس کی فرنٹ جو اوپر والی لیئر ہے جو مین لیئر ہوتی ہے وہ ٹفیٹا کے اندر بنی ہوئی ہے ٹو ٹن فیبرک ہے اور یہ وارڈرپروف ہوتا ہے ہنڈرڈ پرشنٹ اور اس کے جو اندر لیئر ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے میش لگائی ہوئی ہے تاکہ آپ کا جو رین سوٹ ہے جب آپ پہننے لگتے ہیں تو سارا وزن جو ہے وہ میش کے اوپر جائے ٹفیٹا کیونکہ ذرا نوزک فیبرک ہوتا ہے اور وہ پھٹنے میں ذرا تھوڑا مطلب ہوتا ہے تو یہ سارا وزن برداشت کر رہتی ہے آپ کا رین سوٹ اتنی جلدی لبیر انٹیئر کے لحاظ سے جو ہے بڑی زبردست چیز ہے اس کے علاوہ ہم لوگ یہ آرمر جیکٹ پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس آرمر جیکٹ ہم پرنٹی سیون ہنڈر کی سیل اوٹ کر رہے ہیں اور اچھی قوالیٹی میں اس کے ساتھ کی جیکٹ مارکٹ کے اندر پین تیسو چار ہزار میں سیل ہوتی ہے اس کے علاوہ گلافز بغیرہ آپ کو دکھا دیئے ہیں اور نی گارڈ بغیرہ ہمارے پڑے ہوئے ہیں یہ موویبل نی گارڈ ہیں یہ ون تھاؤزن ڈروپیز کے ہیں تو مطلب ریٹس ہمارے الحمدللہ مناسب ترین ریٹس ہیں قوالیٹی کے لحاظ سے قوالیٹی اچھی دے رہے ہیں ریٹس مناسب ترین دے رہے ہیں الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ سیفٹی گیر پاکستان کے کونے کونے کے اندر پہن جائے اور ہر بائیکر اسے یوز کرے تاکہ خدا نہاستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ بجت ہو سکے اچھا یہ آرمر جیکٹ جو ہے بسیکلی اس کے اندر آپ کی چیسٹ کے پروٹیکٹر ہیں آپ کی سپائن کا پروٹیکٹر ہے پورا بڑا اوپر سے لے کے نیچے تک کمر تک آپ کا پوری پروٹیکٹ ہو جاتی ہے کیڈنیز کے پروٹیکٹر لگے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ شولڈر کے پروٹیکٹر ہے یہ آم کا پروٹیکٹر ہے یہ ایل بو کے پروٹیکٹر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو اور یہ جو ہے آپ کی کلاویکل بون یا ہنسلے کی ہڈی جی سے بولتے ہیں اس کے پروٹیکٹر لگے ہوئے ہیں تو مطلب یہ کہ یہ پہنی ہو آپ نے اور نی گارڈز پہنے ہو تو بہترین پروٹیکشن آپ کو مل جاتی ہیں اس کے نیچے آجاتا ہے موٹر بائک شوز اور گلاوز اور فیس ماسک یہ چار پانچ چیزیں پہنی ہوں تو بہترین بندہ پروٹیکٹر رہتا ہے اچھا جی یہ ہمارے پاس 9 LED والی ہائیکنگ سٹک آویلیبل ہے یہ شاک ابزاربنگ ہے یہ دیکھیں جی سسپینشن ہے اس کے اندر لگی پروپر جو نا سپرنگ لگا ہوتا ہے جس سے یہ شاک ابزارب کر دیا اور بڑے اچھے ریٹس میں ہم لوگ اس کو سیل اوٹ کر رہے ہیں اچھے یہ جی 3 points پہ adjustable ہے یہ for example یہ single point ہو گیا یہ tight کر دیا آپ نے پھر یہ spring والا point یہ ہو گیا چھوٹا ہو گیا جی پھر تیسری یہ adjustment ہے مطلب یہ size میں بلکل چھوٹی سی ہو جاتی ہے اور easy to carry ہے کہیں بھی آپ carry کر سکتے ہیں 3 in one digital meter ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے clock آ رہی ہوتی ہے یہ time temperature آ رہا ہوتا ہے اس کے نیچے آپ کی battery کی battery کی voltage آ رہی ہوتی ہے یہ بھی bike پہ بڑا خوبصورت display دیتا ہے اور نظر آپ کو یہ time ہر وقت نظر آتا رہتا ہے تو بڑا زبردست ایک gadget آئی ہے اس کے اندر clock ہوتی ہے یہ clock آگئی cigarette lighter آگیا on off switch آگیا یہ وولٹ میٹر ہے اس کے علاوہ dual USB ports ہیں جو fast charging 3 ampere اور 1.5 ampere اور یہ charger کا fuse ہے خدا خاصتہ wiring کے اندر کوئی shortage آ جاتی ہے charger کا fuse اڑ جاتا ہے fuse replace کریں تو پھر charger چالو ہو جاتا ہے یہ جی بڑے مزے کا ایک gadget throttle assist یا cruise assist اسے بولتے ہیں ہم بائیکر جو ہے نا long traveling کے اندر ہمیں بازو کو throttle دے دے کہ نا تھکاوٹ ہو جاتی ہے اس جگہ پر fatigue پڑھ جاتی ہے تو وہ fatigue کو کم کرنے کے لیے یہ bike throttle grip کے اوپر یہ اس طرح سے نا لگ جاتا ہے اور پھر آپ نے بجائے اس کے کہ آپ throttle کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں آپ صرف ہاتھ رکھ کے اس کو ایسے کریں گے نا تو throttle یہ automatically ہی چلتا جاتا بائی اس کا بڑا benefit ہوتا ہے long roads کے اوپر یہ جی bungee cords کا پیک ہے اس میں ایک پیک میں تین bungee cords ہوتی ہے اور ان کی thickness بھی عام bungee cords سے زیادہ ہے مضبوطی مطلب اور یہ elasticity بھی زیادہ ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ جو hooks لگی ہوئی ہیں metal کی یہ بھی بہت strong build quality ان کی بہت اچھی ہے عام جو ہے وہ تھوڑا سا زور لگانے پر موڑ جاتی ہیں لیکن یہ اتنی جلدی موڑتی نہیں ہے بلکہ موڑتی ہی نہیں ہے ہم نے اب تک جب تک بھی use کی ہیں کبھی موڑی نہیں ہے یہ بڑی اچھی quality میں یہ بڑے مناسب rate میں ہم 300 کا sale out کر رہے ہیں تینوں bungee cords جو ہیں وہ 300 کے اندر ہیں یہ جی c2 type mobile holder ہے اس کے اندر ایک سراخ ہوتا ہے جو کہ آپ side mirror کے side mirror کو اس کے اندر سے through کر کے اپنی bike پر لگا سکتے ہیں یعنی کہ ایک ٹائم پر side mirror اور یہ mobile holder دونوں چیزیں لگ سکتی ہیں یہ aluminium alloy کے اندر بنا ہوا ہے 360 degree rotatable ہے اور بڑی اچھی premium quality کے اندر ہے یہ اس طرح bike کے اوپر لگ جائے گا اس کے اندر سے یہ جو سراخ ہے اس کے اندر سے آپ کا side mirror through ہو کے اپنی جو اس کے بنا ہوا ہے اس کے اندر ٹائٹ ہو جاتا ہے تو یہ 360 degree آپ اس کو rotate کر سکتے ہیں اپنے mobile کو آپ portrait condition میں رکھنا چاہیں یا landscape میں use کرنا چاہیں gps use کرنا چاہیں ہے اس کے اوپر تو بڑے آسانی سے آپ لوگ use کر سکتے ہیں اور یہ اس کی adjust بنی ہوئی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں آپ جتنا ٹائٹ کریں گے آپ کا mobile اتنا grip زیادہ ہو جائے گی یہ مطلب آپ mobile holder کی طرح نہیں ہے کہ ایک فرم سے grip دے یہ اچھی grip provide کرتا ہے جتنا زیادہ ٹائٹ کریں گے اتنا ٹائٹ آپ کا mobile جا زیادہ safe ہو جائے گا امیدہ گائز آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی پسند آئے گی اور کافی انفرمیشن آپ کو پرڈکٹ سے مل چکی ہے تو ویسے بھی میں نمبر mention کروں گا بھائی کا تو آپ ان سے direct contact کر کے تو اور بھی پرائسز کے بازے سے یہاں اور بھی پرڈکٹ چاہیے ہوں تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ وہ بتا دیں گے پچھر بگر آپ کو ورساپ ملنے گی ان کے پاس وہ بوکس بھی پڑے ہو ہیں آپ کو دیکھیں جو بھائی کے پیچھے لگتے ہیں وہ بھی ہے اور بھی کافی چیزیں ہیں جو آپ ان سے direct contact کر کے تو دے سکتے ہیں ان کا facebook page بھی ہے گیر ٹو گو کے نام سے تو آپ وہ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ملتے آپ کو نیکس ویڈیو میں اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ